میں ہوں آپری شایفز یا ابول مچھلو بک ہی ہیں ملکو ملکو مہا یا بک ہیری ویورس میں ہوں آپری شایفوزی بھول کیسے ہیں آپ سب؟ خیلیت سے ہوگئے؟ ہمیت ملکو ہوگئے وہاں بہت مزو مز anche کی ریسپی ہے میں یہ کباب بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کے کباب بنتے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت مزے گئے ہیں دیکھیں دیکھنے بھی بہت مزے گئے لگتے ہیں اور بہت جند بن جاتے ہیں یہ ایسے کباب آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوں گے گھبی کے کباب ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیں اب انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو آلو ہیں دو آلو میں نے لیے تھے درمیانے سائز کے ان کو میں نے گریٹ کر دی ہے اس کو ہم پانی میں پانچ منٹ کے لیے ڈپ کریں گے دیکھیں اچھی طرح آپ نے اپنے کو ایسے ہاتھ کے ساتھ مال لینا ہے بھکل اچھی طرح یہ ہو جائیں دیکھیں یہ پانچ منٹ ہماری ہو گئے ہیں پانچ منٹ ہم نے پانی کے اندر اس کو ڈپ کر لیا تھا اچھی طرح ہاتھوں سے مسل لیا تھا یہ دیکھیں اب ہم اس کو ساف پانی میں نکال لیں گے اور اس کے اندر ہم اچھی طرح اس کو مسل کے اس کا پانی اچھی طرح خوش کر کے اس کو باہی نکال لیں گے ہم انہیں آلو جو گریٹ کی ہوئے ان کو سٹین کر لیں گے اچھی طرح اس کا پانی خوش کر کال لیں گے بلکل اچھی طرح آپ نے اس کا پانی بلکل خوش کر کال لینا ہے یہ دیکھیں آلو جو ہیں ہم نے ان کو سٹین کیا تھا اور ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح اس کا پانی ہم نے نچوڑ لیا ہے ایک بول میں ڈال لیتے ہیں اور یہ چکن ہے میں نے دو سے تین ادر اس کی میں نے یہ لے کے بوٹیاں جو ہیں یہ میں نے ان کو گریٹ کر لیا ہے یہ آکشن ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اس کے بغیر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ پھول گو بھی ہے اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال لیں گے یہ پیاز ہے چھوٹی پیاز ہے جس کو میں نے کار لیا ہے باریک باریک یہ شملا میچ ہے شملا میچ کو بھی میں نے کار لیا ہے اور یہ بند کو بھی ہے اس کو بھی کار لیا ہے سبس مچ سے چوب کی ہوئی ہیں اور ساتھ میں نے ان کو ہاتھ کے ساتھ باریک کار لیا ہے چھوٹی کے ساتھ یہ میں نے اس کے اندر ہم یہ ٹوٹی بل سپون جو میں نے میدہ لیا ہے یہ ڈالیں گے ٹوٹی بل سپون میں نے یہ بیسن ہے لیا ہے اس کو اس کے اندر ڈالیں گے ایک ادر لیمون جو ہے اس کا جو رس ہے ہم اس کے اندر نچوڑ لیں گے اچھی طرح آپ نے بیج اس کے اندر سے نکال لینا ہے لیمون کے اندر سے ہاف ٹوٹی بل سپون چلی فلیکس ہے یہ ریڈ یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ دھنیے کا اور زیرے کا پاورڈر ہے ہاف ٹوٹی بل سپون میں نے اس کے اندر ڈال لیں یہ ہاف ٹوٹی بل سپون بلیک پیپر ہے اس کا پاورڈر ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہاف ٹوٹی بل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے اور ہاف ٹوٹی بل سپون یہ نمک میں نے لیا ہے اب ہم ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بھی بس ہمارا جو بیٹر ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے مکس کر لیا ہم نے اس کو اچھی طرح اب ہم اس کے کباب تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہی آپ نے سارے کباب جو ہیں اس کے تیار کر لینے ہیں ہمیں اس کو فرائی کرتی ہیں پہن میں میں نے آئل لے لیا اس کو گرم کر لیا ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ آئل نہیں آپ نے لینا توڑا ہی آئل آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کے اندر اس طرح کباب جو ہیں ڈال لینے ہیں اور دوسری سائیڈ سے دو منٹ کے لئے پکانا ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے دو منٹ کے لئے پکانا ہے کیونکہ اس کے اندر آلو جو ہیں وہ ہم نے کچھے ایڈ کیے ہیں اس لئے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا دیکھیں ایک سائیڈ سے جو ہیں کباب وہ پرائی ہو چکے ہیں ان کی ہم سائیڈ چینج گا لیتے ہیں بہت احتیاط سے آپ نے سائیڈ چینج کرنی ہے دیکھیں کتنا کفتت کلر انٹ آیا ہے جی بھی بس دیکھیں تو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اس کباب جو ہمارے سارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں ڈیشوٹ کرتے ہیں جی بھی بس دیکھیں کباب ہم ہم نے ڈیشوٹ کر لیے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں بھی بہت مزے کے ہیں آپ نے کبھی ایسے کباب نہیں کھائیں ہوں گے آپ بنائیں ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سے ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ابلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹرائی کریں پھرے قمر ٹرائی کریں ٹرائی کریں ٹرائی کریں ٹرائی کریں